دوستو نیٹ فلکس پر ایک ویب سریز ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے کورا اور اس کو پروڈیس کیا ہے ویرات کولی انوشکہ شرمہ کے پروڈکشن ہاؤس نے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ والے اس کی جم کر تعریف کر رہے ہیں بولی ووڈ کے لوگ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب تعریف سن سن کر میرے کانوں سے کھن نکلنے لگا تھا اور اتنی تعریف سننے کے بعد میں نے کہا کہ یار اس کو میں بھی دیکھی لیتا ہوں حالانکہ میں ویب سریز نہیں دیکھتا اور اس ویب سریز کے پہلے پانچ منٹ دیکھتے ہی بھائی صاحب میرے ہوش اڑ گئے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ بولی ووڈ والے اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس پوری ویب سریز میں ایک ڈائلوگ بھی ہندی میں نہیں ہے پھیٹ پنجابی ہے یعنی کہ جو ریل پنجابی بولنے والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا کریٹر کیا کہہ رہا ہے اور یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی ویب سریز میں مرڈر سیکس گالیاں بھر بھر کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میرے اس ریویو میں بھی زبردست گالیاں ہونے والی ہے تو بھائی صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہیڈ فونز لگا لیجئے پلیز کسی کے سامنے اس کو مت دیکھنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ گالیاں ہیں اور مدے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرل اور گھنٹی نہیں دبائی تو دبا دو بھائی آپ گھنٹی نہیں دباؤگے تو نوٹیفکیشن کیسے ملے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے اس ویڈیو کے نام پر آتے ہیں اس ویڈیو کا نام ہے کہرا ہندی میں کہرا ایسے لکھا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے اور انگلش میں کہرا لکھا جائے گا کہ او ایچ آر اے کہرا لیکن انہوں نے کہرا کیسے لکھا کہ او ایچ ڈبل آر اے کہرا اب اے سالے چھوٹیوں تم کو تو نام بھی لکھنا نہیں آتا ویڈیو یڈیو گھنٹا بناو گے اس کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے کہ صبح صبح اندھیرہ ہے اور ایک لڑکا کھیتوں میں ایک لڑکی کی لے رہا ہے گاؤں میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب اب لینے کے بعد جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے چلنا شروع ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ بھائی ایک لاش پڑی ہوئی ہے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا ہے وہ لڑکا بھاگنے کی بجائے پولیس کو بلا لیتا ہے اور یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتا ہے کہ بھائی یہ مرڈر کس نے کیا ہے ٹی وی پہ نہ جانے کتنے پروگرامز آتے ہیں سی آئی ڈی کرائیم برانچ سن سنی وغیرہ وغیرہ ان سب میں یہی دکھایا جاتا ہے ان سب کی اسٹوری یہی ہوتی ہے تو آپ کو آگے کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی پولیس یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے اس سے پوشتاج کرتی ہے اس سے پوشتاج کرتی ہے بس جو ہندی میں پروگرامز آتے ہیں ان میں اور اس میں فرق اتنا ہے کہ اس ویب سریز میں ساری ڈائلوگز پنجابی میں ہیں اور ان میں ہندی میں ہوتے ہیں اور یہاں کیونکہ یہ ویب سریز نیٹ فلکس پر آئی ہے نیٹ فلکس اور ایمازون والوں کو فری ہینڈ ہے کہ بھائی آپ کتنی بھی گالیاں دو کتنا بھی سیکس دکھاؤ کتنا بھی ڈرکس دکھاؤ تو ظاہر سی بات ہے اس کے بنا تو یہ پروگرام بھوسڑی کے بنا ہی نہیں سکتے اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ ویب سریز بہت ہی غریب ویب سریز ہے لوکیشن بلکل گھٹیا سے پوری ویب سریز کو چھوٹے چھوٹے رومز میں شوٹ کیا گیا ہے بجٹ بچانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے اگر پترکار ایک انسپیکٹر کا انٹرویو لینے بھی آتے ہیں بھائی صاحب تو چار پانچ نلے لونڈے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لونڈا بھی اس میں سے آپ کو احسانی لگے گا کہ یہ پترکار ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جس ویب سریز کی پورا بولی وڈ جم کر تعریف کر رہا ہے وہ ایک گھٹیا قسم کی ویب سریز ہے بہت ہی واہیات اور نلی ویب سریز ہے بھائی صاحب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے ویب سریز کو دیکھا جائے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو اس میں ایکٹرز ہیں انہوں نے اچھی ایکٹنگ کی ہے تو ظاہر سی باتیں کی ہے لیکن جتنے ٹی وی پروگرامز آتے ہیں وہ سی آئی ڈی پروگرام ہو وہ سن سنی ہو وہ کرائیم پیٹرول ہو ان میں بھی جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کمال کے ایکٹنگ کرتے ہیں تو اس میں الگ کیا ہے اس میں الگ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو سی آئی ڈی اور کرائیم پیٹرول کا اپیسوڈ گالیوں ڈرگز مرڈر سیکس کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ یہ ویب سریز دیکھئے کیونکہ ظاہر سی باتیں ٹی وی پر گالیاں نہیں دی جاتی سیکس نہیں دکھایا جاتا ڈرگز نہیں دکھایا جاتا بس صرف یہی ڈیفرینٹس ہے مجھے پتہ نہیں یہ بھوسڑی والے کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ویب سریز فلمیں بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ماں کس فیملی سے آئے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا پتہ نہیں ان نلے لکھوں کے گھر میں بھی ماں بہن بیوی ہے یا نہیں ہے یہ بھوسڑی والے سماج کو کیا سکھانا چاہتے ہیں میری سمجھ سے بلکل باہر ہے اب سمجھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اتنی گھٹیا ویب سریز کو نیٹ فلکس نے اوکے کیسے کیا ہوگا بھائی صاحب وہ کون سا چمتکار ہوا ہوگا کہ نیٹ فلکس کے لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ تو کمال کی چیز بن رہی ہے یہ تو مگلے آزم سے بھی کوئی بڑی چیز بن رہی ہے تو جتنے بھی corporate houses ہیں ان میں آدھے شٹاپ تو یہ ہی ہیں یہ والے سمجھ رہے ہو نا تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی جب انوشکا شرما اس کا بھائی نیریشن کی لیے گئے ہوں گے انہوں نے بات کی ہوگی hey you know انوشکا شرما is coming to our office we will click the photograph you know they are going to give us narration you know انوشکا شرما and you know it's very big thing that انوشکا شرما is working with netflix you know our standard will go very high and when they are working with our company they will keep coming to our office all the time we will click photograph with them you know how cool it is اب انوشکا شرما اور اس کے بھائینے نیریشن دیا ہوگا اور جتنے نیٹفلکس کے شٹاف ممبر اس کو سن رہے ہوں گے ان کا رییکشن کیا ہوگا oh ma'am how cool it is it's so good oh my god what is starting پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں صبح صبح ایک لڑکا ایک لڑکی کی لے رہا ہے گھپا گھپ گھپا گھپ گھپا گھپ you know how cool opening it is oh wow oh my god دھوسڑی والو مجھے پتہ نہیں تم لوگ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو کبھی گاؤں گئے ہو کبھی گاؤں دیکھا ہے ابے لکھو نلو ماں گاؤں میں یہ سب نہیں ہوتا سمجھ گئے سمجھ گئے نا بات اور نیٹفلکس کے شٹاف ممبر تمہاری ماں بہن تمیز سیک لو تمہاری تو جب اس سکرپ کا نیریشن دیا ہے انوشکہ شرما اور اس کے بھائی نے جب اس کو پروڈیوز کیا جا رہا ہے ویرات کوہلی انوشکہ شرما کے پروڈکشن ہاؤس سے تو ظاہر سے بات ہے اس سے cool چیز تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی صاحب نیٹفلکس والوں کے لیے اس سے بڑی مغلے آزم تو ہو ہی نہیں سکتی اور بس اس ویب سریز کے لیے پچاس ساٹھ کروڑ روپے انوشکہ شرما نے نیٹفلکس سے لیا ہوگا اور اس ویب سریز کو پانچ کروڑ میں بنا کے نیٹفلکس کو دے دیا فورٹی فائی اندر ان فورٹی فائی میں سے سمجھلو دس پندرہ کروڑ روپے نیٹفلکس کے شتاف کو ایزے گفت گیا ہوگا تو بس آج کی جو فلم میکنگ ہے دوستو اس کی حقیقت بس اتنی سی ہی ہے اسی طرح ان کورپیٹ ہاؤسز کو یہاں لوٹا جا رہا ہے انڈیا میں اور بس اسی طرح کچھ بڑے پروڈکشن ہاؤس کورپیٹ ہاؤسز کو لوٹ کر گھٹیا اور واہیا چیزیں بنا رہے ہیں پبلک کو بگاڑ رہے ہیں میرا انوراک تھاکر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر نیوے دنے سر ایسا مت کیجئے پلیز کچھ تو کیجئے نیٹفلکس ایمازون ہاتسٹار جتنے بھی یہ اوٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں ان پر بیل لگائیے سر یہ انڈیا کے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں سماج کو بگاڑ رہے ہیں جو ینگ جنریشن ہے اس کو تو بلکل پوری طرح تباہ کر رہے ہیں مجھے بتائیے اگر ینگ جنریشن ٹی وی پر یہ دیکھیں گے مرڈر سیکس ڈرگس تو وہ کیا سیکھیں گے سر کچھ کیجئے ان پر بیل لگائیے اور دوستو آپ بھی کمیٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹیک کر دوستو بائی بائی ٹا ٹا لاب یو